گمراہیوں کی رات میں نورِ ہدا قرآن ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا انہوں نے سوچا کہ ہم مدینہ میں اپنے قبیلے کو آباد کر لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں وہیں رہو بنو سلمہ جہاں رہتے ہو وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُ وَآَثَا رہا ہوں جتنے قدم تم اللہ کی راستے میں اٹھاؤ گے اللہ ان کو لکھ لے گا اور اللہ ان کے آثار اچھے چھوڑے گا اب اگر آپ میں سے کوئی خاتون یا کوئی بچی یہ کہتی ہے کہ مجھ سے نماز پڑی نہیں جاتی ہے کوئی ہے ایسی بی برائیو کوئی بھی نہیں ہے اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ اگر کوئی بھی ایسی نہیں ہے ہو سکتا آپ کی فرنڈز میں کوئی ایسی ہو جو کہیں کہ مجھ سے نماز نہیں پڑی جاتی ہے سو دیکھیں اپنے آپ کو شیطان کے ٹراب سے باہر نکالیں میرا بلیف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈیزائن کیا میں اللہ کی مخلوق ہوں دنیا کس نے بنائی اللہ نے مصروفیات کس نے بنائی اللہ تعالیٰ نے اب چوائس آپ نے اور میں نے اپنے خود پرائیورٹی سے سیٹ کر لی ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھ سے نماز نہیں پڑی جاتی میرے لئے پاسیبل نہیں ہوتا تو میں سمپل ایک جواب دوں گے کہ وہ شیطان کے ٹراب میں ہے اللہ نے بائی ڈی فالٹ یہ زندگی ایسی بنائی ہے یہ دنیا ایسی بنائی ہے کہ اس میں انسان اللہ کی فرما برداری کر سکتا ہے اگر بائی ڈی فالٹ دنیا ایسی نہ ہوتی تو پھر میرا اور آپ کا کیا امتحان ہوتا اللہ نے تو دنیا ہی ایسی بنائی ہے کہ جہاں رہ کے انسان عبادت کر ہی نہیں سکتے یہ تمام صحابہ یہ تمام تابعین یہ تمام محدثین یہ تمام خلافہ جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا جو جوانی میں عبادت کیا کرتے تھے کیا وہ پلانٹ ارتھ پر نہیں رہتے تھے پلانٹ مارس پر رہتے تھے یہی رہتے تھے تو اپنے ذہن سے اس پوائنٹ کو کھرچ کے نکال دیں کہ آپ سے نماز نہیں پڑی جاتی یا میں ڈیزائن ہی نہیں ہوئی نماز پڑھنے کے لئے یہ صرف اور صرف شیطان کی فیلسی ہے یہ شیطان کا ٹرپ ہے اپنے آپ کو حمد دلائیے کہ آپ یونیورسٹی میں ہو آپ سکول میں ہو آئیپ لائبریری میں ہو آپ میں نماز پڑھنے ہیں ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں زیادہ تر ینگ بچے نماز کیوں نہیں پڑھ باتے ہیں اس لئے کہ فرنس نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے کوئی بھی نماز نہیں پڑھا میں کیسے پڑھوں سب مجھے مولوی کہیں گے صرف یہ مسئلہ ہے یہ مت کہہ یہ میں نماز پڑھ نہیں سکتی آپ پڑھ سکتے ہیں شیطان کا حملہ ہے آپ کے اوپر پیر پریشر ہے آپ کے اوپر تو پھر ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے میں یہ سمپل بات سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی اس کا اللہ پر ایمان صرف کمزور ہے آپ ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں آج سے اپنے اندر وعدہ کیجئے کہ میں پانچ وقت کی نماز کبھی نہیں چھوڑوں گی یونیورسٹی میں ہوں ورک پلیس پر ہوں اپنے کسی کریئر کی کمپلیشن پر ہوں میں کہیں ائرپورٹ پر ہوں میں ویکیشنز پر ہوں آپ ویکیشنز پر نمازیں جمع کر سکتے ہیں پر چھوڑ نہیں سکتے ہیں اب نمازیں جمع کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دن کے انمازیں ایک ساتھ پڑھ لیں نمازیں جمع کرنے کا مطلب کیا ہے فجر کی فجر کے ٹائم پر زہر اثر ملا لی جائے گی اور مغرب عشاء ملا لی جائے گی یہ طریقہ ایکار ہوگا لیکن آج سے وعدہ کیجئے اپنے آپ سے مجھ سے نہیں اپنے آپ سے اور اپنے رب سے کہ ہم کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے چاہے یونیورسٹی میں دو پیریٹس کے درمیان کا گیب ہو میں اپنے فرس پڑھ کے آؤں گی نماز کا ٹائم جا رہا ہوگا تو میں نماز نہیں چھوڑوں گی کیا پتہ آپ کو نماز پڑھتے دیکھ کر کسی دوسرے سٹوڈنٹ کو کسی ٹیچر کو کسی پروفیسر کو خیال آئے جب یہ بچی نماز پڑھ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں پڑھ سکتا میں کیوں نہیں پڑھ سکتی بی ارول موڈل آف اسلام اور اگر آپ کو رول موڈل نہیں بھی بننا ظاہری بات ہے آپ اور میں رول موڈل بننے کے لئے دین پر عمل نہیں کرتے آپ اور میں تو اپنی آخرت سوارنے کے لئے دین پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود رول موڈل بنا دے گا اگر آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھتا تو جس کے لئے پڑھ رہی ہیں وہ دیکھ رہے that's enough کافی ہے میرے لئے اللہ سے دعا کریں اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ میں آج کے بعد کبھی بھی اپنی فرض نماز نہ چھوڑوں اللہ کو میری نماز کی ضرورت ہے he does not need me i need him مجھے اللہ کی ضرورت ہے اور مجھے ہر قدم پر اللہ کی ضرورت ہے تو آج سے انشاءاللہ ہم اپنی نمازوں کو بالکل بھی miss نہیں کریں گے ورنہ شیطان آہستہ آہستہ آپ کو اللہ سے دور کرنا شروع کر دے گا ہماری دوستیاں ہمیں نمازوں میں آگے نہیں بڑھنے دیتی ہیں ہمارے friends ہمارے circle ہمارے social circle ہماری مصروفیات ہماری priorities ہمیں نمازوں میں آگے نہیں بڑھنے دیتی ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ میں اپنی پانچ وقت کی نماز کبھی نہ چھوڑوں اور جو پانچ وقت کی نماز کا شوقین ہوتا ہے وہ کبھی کبھار مسجد جانے کا ضرور سوچتا ہے اس کا دل کرے گا کہ میں بھی ایک تراوی مسجد میں پڑھ کے آؤں اور جو ریگولر مسجد میں تراوی پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے وہاں پر جو دوست بن جاتے ہیں اکثر مائیں پریشان رہتی ہیں میرے بیٹے کے اچھے دوست نہیں ہیں بیٹوں والی ماں کو میرا مشورہ ہے پلیز اپنے بیٹوں کو پیوبرٹی کے بعد مسجد بھیجنا شروع کیجئے ہم مائیں پریشان رہتی ہیں کہ سکولز میں ان کے فرنڈز اچھے نہیں ہیں ہم مائیں پریشان رہتی ہیں ان کی اچھی کمپنی نہیں ہے جب بچہ آپ کا مسجد جائے گا اس کو اچھی کمپنی اپنے عمر کے برابر کی ضرور ملے گی بھیجی ان کو مسجد میں اور جب مسجد میں انسان جاتا ہے الحمدللہ آپ میں سے یہاں کتنے لوگ ہیں جن کو میں کچھ کو میں جانتی ہوں الحمدللہ کچھ کو بس میری سلام دعا کی حد تک ملاقات ہوتی ہے لیکن کیا آپ کا اور ہمارا ایک افیلیشن ایک بانڈ ہے یا نہیں ہے ہم ایک دوسرے کو فیملی وائز نہیں جانتے ہیں لیکن ہماری آپس کی ایک association ہے اور یہ association ہماری قرآن کے ذریعے ہے اسلام کے ذریعے جب بچہ آپ کا مسجد جائے گا اور like minded لوگوں میں اٹھے گا بیٹھے گا اس کو بھی اچھی دوستیاں کرنے کا موقع ملے گا آپ دیکھیں جو ہماری قرآن کلاس کے دوست ہوتے ہیں وہ سب سے اچھے ہوتے ہیں جو ہمارے حج کے ساتھ ہی ہوتے ہیں وہ کبھی انسان نہیں بھولتا یہ کیوں ہوتا ہے یہ ہے دین کی محبت میں ایک دوسرے کے قریب آ جانا اور اسی کے ساتھ چوتھی کیٹیگری شروع ہوتی ہے چوتھی کیٹیگری کیا ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ وہ دو لوگ جو آپس میں محبت کریں اللہ کی خاطر اجتماعا علیہ اسی محبت پر اکٹے ہوں وَتَفَرَّقَا علیہ اور اسی محبت پر جدا ہوں یعنی دو لوگوں کا محبت کرنا خالصتا صرف اللہ کے لئے اَلْمَرْءُ مَعَا مَنْ اَحَبَّ انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے قیامت کے دن آپ اور میں کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے یہ میرا اور آپ کا دنیا میں ہی چوائس کرنے کا ماملہ ہے آپ کے آنکھیں بند کریں آدھے منٹ کے لئے بلکہ آدھا منٹ بہت زیادہ ہے جتی بھی ینگ بچے ہیں بیٹھیں ہیں ان کے جتی بھی رول موڈل ہوں گے وہ تو ان کے سامنے آنکھیں بند کرتے ساتھ فوراں ہی آ جاتے ہیں جن کو سارا دن یوٹیوب پر بیٹھ کر دیکھتے رہتے ہیں وہ سارے یوٹیوبرز جن کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ تو امہ اور اببہ کی لگام ہے کہ ہمارے بچوں نے اپنے اپنے یوٹیوب چینل نے شروع کر لیا ورنہ سب شروع کر چکے ہوتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں بچوں بچے کہہ رہے ہیں آنٹی کیسی باتیں کرتے ہیں لا حولہ ولا قوحہ تھا جس کو آپ دن رات دیکھیں گی آپ کا اٹھنا بیٹھنا پہننا بولنا ایکسنٹ اسی کی طرح کا ہو جائے گا تو آپ خود سوچ لیں اگر آپ لوگ ڈرامے فلمیں دیکھتے ہیں تو آپ سوچ لیں کس ایکٹرز کا آپ بہت ہی جو ہیں وہ پیشن کے ساتھ دیکھتے ہیں آپ اسی کو فالو کرنے کی کوشش کریں گی آپ کہیں گے اس کی تین انچ کی کمر ہے تو یا اللہ میری کمر بھی تین انچ کی کر دیں جس کے ساتھ آپ کانسٹنٹلی میکزین میں اور موویز میں اور یوٹیوز میں جس کو کانسٹنٹلی دیکھتی رہیں گی بہت شوق ہے نا بعض لوگوں کو ایکٹرز سے ملنے کا ہوتا ہے کسی اتھلیٹ سے ملنے کا ہوتا ہے دنیا میں موقع نہیں ملتا اور وہ سب اللہ کی عبادت میں آکے بڑھنے والے لوگ نہیں ہوتے قیامت کے دن انیکسپیکٹڈلی آپ انہی کے ساتھ اٹھائی جائیں گے پھر خوش ہو جائے گا پھر لیجئے ایک آٹوگراف انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی اللہ نہ کرے کہ ہماری گیادرنگ آخرت میں وہ ہوں جن کے اندر اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہوں اللہ کی خاطر محبت کرنا شروع کیجئے اپنے دوستوں میں لائک مائنڈڈ دوست اور لائک مائنڈڈ کون سے جو اللہ سے محبت کریں اور آپ ان سے محبت کریں ایک تابعی ہے جن کا نام آتا ہے محمد عدریس رحمت اللہ علیہ محمد عدریس کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ ڈمیسکس کی ایک مسجد میں گئے کہتے ہیں میں وہاں گیا اور میں نے ایک نوجوان کو دیکھا بہت ہی ہنڈسم سا اور فیر کمپلیکشن اور دانت اس کے چمکدار سفید ایک ہوتا ہے نا کسی کی پرسنیلٹی کو ایک دم سے دیکھ کے آپ کو بہت اچھا لگتا ہے تو محمد عدریس کہتے ہیں کہ اس نوجوان کو دیکھ کر ایک دم سے مجھے اچھی فیلنگز آئیں پھر میں نے اوبزرف کیا کہ یہ مسجد میں تھے مسجد میں بیٹھا ہے اور آس پاس اس کے لوگ سرکل بنا کے بیٹھے ہیں اور جو وہ کہہ رہا ہے سب لوگ بہت غور سے سن رہے ہیں اور جہاں وہ کوئی بات پوچھتا ہے اور دو لوگ آپس میں تھوڑا سا کانفلیکٹ کرتے ہیں تو جو یہ شخص کہتا ہے سب مان جانتا ہے کچھ دیر کے بعد وہاں سے ایک شخص گزرا یہ بیٹھ کے دور اوبزرف کر رہے تھے محمد عدریس کہتے ہیں میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے جو سامنے شخص بیٹھا ہے انہوں نے کہا یہ اللہ کے رسول کے صحابی ماد ابن جبل رضی اللہ عن یہ تابعی تھے نا محمد عدریس کوئی واتس ایپ تو تھا نہیں اس وقت فیس بک اکاؤنٹ ہوتے نہیں تھے تو ماد ابن جبل کی کوئی سیلفی لگی بھی نہیں تھی کہیں پہ کسی کو معلوم نہیں تھا کیسے ہیں بعض سکولرزن کے لئے لکھتے ہیں اس واقعے کے اندر کہ صحابی رسول جو ہوتے تھے ہائیجین میں بڑے اچھے ہوتے تھے ساپ سترے بھی ہوتے تھے اور بلکل نیٹ ان کلین نظر آتے تھے تو محمد عدریس کہتے ہیں کہ میں بہت شوق سے دور بیٹھ کر ان کو دیکھتا رہا اور جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں تو میں نے اپنے دل میں ان سے محبت محسوس کرنا شروع کر دی کہتے ہیں اگلے دن میں زہر کی نماز سے پہلے ہی آ گیا کہ میں دیکھوں کہ یہ اللہ کے رسول کے صحابی یہاں پر ہیں یا نہیں کہتے ہیں میں آیا تو ابھی ازان ہوئی تھی اور ماذب بن جبل اپنی سنت ادا کر رہے تھے میں وہیں بیٹھ گیا اور میں انتظار کرنے لگا کہ یہ سلام پھیریں تو میں ان سے بات کروں انہوں نے سلام پھیرا اپنی سنت مکمل کی محمد عدریس نے کہا السلام علیکم اور پھر اس کے بعد ڈاریٹ کہتے ہیں واللہی لا احبکہ للہ واللہی میں آپ سے اللہ کی خاطر بہت محبت کرتا ہوں ایک دفعہ دیکھا تھا ایک دن پہلے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی خاطر میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں ماذب بن جبل نے کہا آلہی کیا واقعی اللہ کے لئے محمد عدریس نے کہا بالکل اللہ کے لئے پھر ماذب بن جبل نے پوچھا آلہی کیا اللہ کے لئے اور ماذب بن جبل نے تین مرتبہ یہی چیز پوچھی انہوں نے تینوں مرتبہ کہا بالکل اللہ کے لئے اس کے بعد ماد بن جبل نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے وہ کیا کہتے ہیں میری محبت ان کے لئے گارنٹی ہے جو ایک دوسرے سے میری وجہ سے محبت کرتے ہیں جو میری محبت میں اکٹھے بیٹھتے ہیں جو میری محبت میں ایک دوسرے کو وزٹ کرتے ہیں اور جو میری محبت میں سپنڈ کرتے ہیں اور میری محبت ایسے لوگوں کے لئے گارنٹی ہے امام مالک کے اندر یہ صحیح حدیث آتی ہے تو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا ایک سائن ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں